اسلام علیکم دوستو آئیکی قانی کا نام ہے ہر ہاتھ ملانے والا شخص دوست نہیں ہوتا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں دو دوست رہتے تھے ایک کا نام احمد تھا اور ایک کا نام شہریار دونوں اچھی جنگی بسرکار رہے تھے لیکن شہریار امیر تھا اس کے پاس بارہ مرگیاں تھی جو سونے کانڈا دیتی تھی احمد کو شہریار کی امیری پر حسد تھا ایک دن احمد نے سوچا کہ کس طرح اس کی مرگیوں کو چرایا جائے تاکہ ایک دن وہ بھی اپنے دوست کی طرح امیر ہو جائے پھر ایک دن احمد بہت عمد اور کوشش کر کے شہریار کی ایک مرگی چرانے میں کامیاب ہو گیا اگلے دن جب شہریار نے اپنی ایک مرگی غائب دیکھی تو بہت پرشان ہوا اس نے اپنے اردگر ملک کے لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی مگر کسی کو بھی پتہ نہ تھا کہ شہریار کی مرگی کس نے چرائی ہے اگلے روز رات کو پھر یہی ہوا اور اب شہریار کی بارہ میں سے دس مرگیاں رہ گئی تھی شہریار کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا وہ رات کے اندھیرے میں گھر کے خاص کونے میں چھپ گیا اس نے دیکھا کہ اس کا دوست ہی دوست احمد ہی آدھی رات کو گھر میں گس کر شہریار کی مرگیاں چراتا ہے شہریار یہ دیکھ کر بہت احران بھی ہوا اور میوس بھی کہ اس کا اپنا دوست ہی اس کی خوشیوں میں ڈاکر ڈال رہا ہے پھر کیا تا شہریار چور کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا اور احمد کو اس کے جرم کی سزا ملی احمد کے ہاتھ سزا کے طور پر کار دیے گئے احمد اپنی غلطی پر بہت نادم تھا اور شہر کے باقی لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کر رہے تھے پیارے بچوں ہر ہاتھ ملانے والا شخص دوست نہیں ہوتا شکریہ